موسیقی کچھ لوگوں کو دودھ سے الرجی ہو جاتی ہے اور اینیمل پروڈکٹ سے الرجی ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے ڈاکٹر دودھ اور اینیمل سے بنیویں کسی بھی چیز کو کھانے کے لیے منع کرتے ہیں تو اسی لئے ریسٹورین ہو یا کہیں بھی ہو ویگن آئٹم ملنے لگ گئی ہیں ویگن پروڈکٹ ملنے لگے ہیں آج کل ریسٹورین میں بھی ویگن چیزیں مل جاتی ہیں اور یہ کھانے میں اتنی ہی ٹیسٹی لگتی ہیں جتنی دوسری اینیمل سے چیزیں ہم بناتے ہیں یا دوسرے بناتے ہیں چیز ہو چاک کچھ بھی ہو وہ بہت زیادہ ٹیسٹی لگتا ہے اور بلکل بھی ہمیں کمپرومائز نہیں کرنا پڑتا ان چیزوں کو لے کر کے تو آج میں آپ کے لئے لے کے آئے ہوں ایک ویگن چکن کی ریسپی جس میں ہم بلکل بھی چکن کا یوزنی کریں گے اور یہ کھانے میں اتنی ہی ٹیسٹی لگتی ہے جتنی کی چکن سے بنی ہوئی چیزیں لگتی ہیں تو آئیے میں ساتھ میری کھٹی مٹی رسوئی میں اسے بنانے کے لئے تو کیا آپ تیار ہیں تو آجائیے اس ریسپی کو بنانے کے لئے ہمیں چاہیے کٹل کٹل یہاں پر میں نے لیا ہے کچھا والا کٹل لیا ہے جس کے بیچ جو ہیں وہ چھوٹے ہوتے ہیں اور کچھے ہوتے ہیں تو ہمیں وہ والا کٹل یوز کرنا ہے اگر آپ کو نہیں ملتا تو آپ کین والا بھی یوز کر سکتے ہیں جس کے بیچ موٹے ہوتے ہیں اور ریشیں بڑے بڑے ہوتے ہیں تو وہ آپ اس کو وائٹ کر سکتے ہیں اس کا زیادہ اچھا ٹیسٹ نہیں آتا اور وہ ٹائم بھی بہت لیتا ہے پکنے میں تو میں نے اس کو اچھی طرح سے دھو لیا ہے اور یہ پانسو گرام ہے اب ایک پتیلا لیں گے اور اسے آدھا بھر لیں گے اور اس میں اپنے دھولے ہوئے کٹل ہم ڈال دیں گے جب پانی میں ایک بالا آ جائے گا تب ہم ڈال دیں گے اس میں اپنے دھولے ہوئے کٹل اور اسے ایک پلٹے کی مدد سے نیچے کر لیں گے تاکہ سارے اچھی دین سے ڈوب جائیں اور اسے بالا آنے دیں گے اس میں میں نے ایک چمچ جو ہے نمک بھی ڈالا ہے ایک ٹی سپون ڈالا ہے نمک اور کچھ ٹکڑے میں نے اس میں بیٹھوٹ کے ڈالے ہیں اس میں اچھا سا ہلکا چکن جیسا کلر آ جائے اس لیے اس میں بیٹھوٹ ڈالیں گے ہم ایک یا دو آپ ڈال سکتے ہیں تھوڑا سا پنکش شیڈ ہو جاتا ہے اور اس کو اب ڈھاک کر کے تیس منٹ تک ہم پکائیں گے جب ہمارا نائنٹی پرسنٹ گل جائے گا تب ہم اس کو نکال لیں گے ایک سٹینر میں جتا بھی ایکسس پانی ہو سارا نکل جائے گا جب کٹل ہمارا تھنڈا ہو جائے گا تو اب اس کے سیڈز نکال لیں گے جو اس میں چھوڑوڈج سیڈز ہوتے ہیں وہ نکال لیں گے اور جو یہ ریشے سے ہوتے ہیں اس کو بھی الگ کر لیں گے کھل لیں گے اس کو سب کو اب یہ دیکھئے یہ ہماری جو ہے اچھے سے کھل گئی ہے سب کے سیڈز بھی نکال لیں ہیں اور دھاگے بھی الگ کر لیں ہیں ہم نے اب ہم یہاں پر لیں گے توفو میں نے یہ توفو لیا ہے توفو کا بڑا اچھا ٹیسٹ آئے گا اس کے اندر چگن جیسا ہی لگے گا تو اس میں پنیر کی جگہ ہم اس میں توفو ڈالیں گے آپ توفو ہی ڈالیے اور اگر آپ کو توفو نہیں ملتا تب آپ پنیر ڈال سکتے ہیں لیکن اچھا جو ہے ریجلٹ توفو سے ہی آئے گا یہاں ہم ویگن بنا رہے ہیں اس لئے اس میں ہم توفو ڈیوز کر رہے ہیں یہ سوئے سے بنتا ہے سوئے ملک سے بنتا ہے اگر آپ ویگن نہیں بنا رہے ہیں تو آپ اس میں پنیر بھی ڈیوز کر سکتے ہیں اور اس میں دو چمچ میں نے ڈالا ہے اولیو آئل اور اس میں ہم نے گارلک کے چھے ساتھ کلیاں ڈالی ہیں چکڑے میں نے ادرک کے ڈالی ہیں جنجر ڈالا ہے اور گارلک ڈالا ہے یہ گھیس کر کے ڈالی ہیں کیونکہ اگر آپ گھیسیں گے نہیں تو اسے موٹے موٹے چنگ سے ہیں وہ رہ جائیں گے اور نمک ڈال دیں گے کالی مرچ اور اس کو اچھے سی بلینڈ کریں گے یہ دیکھیں یہ ایسے ہو گیا ہے اور اسے ملائیں گے ہم اپنے کٹل میں اچھے سے مکس کریں گے وہ دو سو گرام کے قریب ہمارا توفو تھا تو اسے ہم نے مکس کر دیا ہے اور تھوڑی سی ڈال لیے ہیں میں نے دے گی مرچ نمک نمک کو آپ دھیان سے ڈالیے چککے ہی ڈالیے کیونکہ ہم نے دونوں میں نمک ڈالا ہوا ہے اور آپ اس میں تھوڑے ایسا سویا سوس بھی ڈال سکتے ہیں اور اس میں میں ڈال لیے ہوں اویسٹر سوس یہ میری ویگن اویسٹر سوس ہے دو چمچ کے قریب ہم اس میں دو اویسٹر سوس ڈالیں گے اگر آپ کے پاس ویگن ہو تب ہی ڈالیں نہیں وہ بھی ڈال سکتے ہیں اور نیوٹریشن ایسٹ آتا ہے وہ بھی ڈال سکتے ہیں ایک چمچ اس میں ڈال سکتے ہیں ایک ٹی سپون اور اس میں میں نے پٹیٹو سٹاش ڈالا ہے چار چمچ جورت پڑے گی تو بعد میں اور ڈال سکتے ہیں اگر آپ کو پٹیٹو سٹاش نہیں ملتا تو آپ کون فلور بھی ڈال سکتے ہیں دو چمچ میں نے اور یوز کیا ہے اس سے بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے پٹیٹو سٹاش میلے تو آپ وہی ڈالیں اس سے کرسپی بھی بہت بنتے ہیں تھوڑا سا نمک اور ڈالا ہے اور اس میں ہم نے ڈالا ہے گارلک پاورڈر گارلک پاورڈر اور آنین پاورڈر ہم دونوں ہی ڈالیں گے ایک ٹی سپون اور دو ٹی سپون ہم نے ڈالا ہے اس میں آنین پاورڈر کیونکہ گارلک اپنے پہلے بھی ڈالا ہے تو ایک ٹی سپون ہی اس میں ڈالیں گے آنین پاورڈر ہم دو چمچ ڈالیں گے دو ٹی سپون بہت اچھا ٹیسٹ آئے گا اگر آپ کے پاس آنین پاورڈر نہ ہو تو آپ اس میں پیاش گھس کر کے اس کا رس بھی ڈال سکتے ہیں اور اب اس کو ہم شیپ دیں گے دیکھیں اس کو گول کرنے کی یا شیپ پروپر شیپ دینے کی ضرورت نہیں ہے چیکن کا جیسا ہوتا ہے ویسا ہم رکھیں گے تھوڑا سا ٹیڈا میڈا جیسا بھی ہوتا ہے جیسے میں دکھا رہا ہوں ویسی شیپ آپ دے سکتے ہیں لکھ ویسی لگے گی اس سے سارے ہم اس کو بنا کر کے ایسے تیار کر لیں گے ایک پلیٹ میں اب ہم پٹیٹو سٹارچ لیں گے ایک پلیٹ میں اور اس کے اوپر اپنے جتنے بھی یہ نگٹس ہیں چکن نگٹس بنا رہے ہیں وہ ہم اس کے اوپر اس کو لگائیں گے اچھے سے لگائیں گے سب پر اس سے یہ ٹوٹیں گے اپنی شیپ لیے رہیں گے اب یہ سب پر ہم نے لگا لیا ہے اب اس کو ہم رکھیں گے فریزر میں فریزر میں آدھے گھنٹے کیلئے رکھیں گے تاکہ یہ اچھے سے سیٹ ہو جائے اگر آپ اس کو سٹور کر کے رکھنا چاہتے ہیں تو ڈال کر کے آپ رکھ سکتے ہیں فریزر میں جب بھی آپ کو ضرورت ہو تب آپ نکال کر کے اسے یوز کر لیجئے اب رکھشا بندن آ رہی ہے تو آپ ایسے بنا کر کے پہلے ہی رکھ لیجئے اور جس دن رکھشا بندن ہو اس دن آپ بنائیے سب کو بہت پسند آئے گئے اب دیکھیں گرم تیل لیں گے اور تیل ہم اتنا ڈالیں گے تاہاں اچھے سے ڈوب جائے تیل ہمارا گرم اچھے سے ہو اور جب ہم ڈالتے ہیں اس کے بعد اس کو میڈیم آج کر دیں گے اور ہلکے کر کے اس کو ہم تلیں گے یہ اچھے سے کرسپی ہو جائے میڈیم ٹو لو میں ہم اس کو پکائیں گے اس سے یہ اچھے سے اندھر تک سکھ جاتے ہیں کھانے میں بہت کرسپی لگتے ہیں تو آپ اس کو ہلکا سا فرائے کر کے رکھ لیجئے اور اگر آپ کے گیسٹ آ رہے ہیں تو آپ اس کو دوبارہ سے ڈیپ فرائے کر سکتے ہیں یہ سارے چکن نکٹس جو ہے ہمارے بند کر کے تیار ہیں اب ہم ایک ڈپ تیار کرتے ہیں یہاں پہ لے رہی ہوں میں انگریش مسترڈ سوس اور تھوڑا سا ڈالوں گی میں میپل سرب یہ بہت تیسٹی لگتا ہے کھانے میں اس کے ساتھ اگر آپ یہ نہیں رکھانا چاہتے تو اس کے ساتھ آپ دھنیا پدینے کی کباب واری چٹنی بھی کھا سکتے ہیں اور آپ اسے انجوائی کر سکتے ہیں ویگن میو کے ساتھ یہ دیکھیں اس کا ٹیکچر کتنا بڑیا ہے اندر سے بلکل چکن جیسا لگ رہا ہے یہ کھانے میں بہت تیسٹی ہے اندر سے بہت جوسی ہے اور اوپر سے کرسپی اس کا ٹیسٹ آپ بھون نہیں سکتے اگر آپ ایک بار بنائیں گے تو بار بار اسے بنانا پسند کریں گے تو آپ بھی ٹائے کیجئے اور مجھے بتائیے میری یہ ریسپی آپ کو کیسی لگی پھر ہم ملیں گے کسی نئی ریسپی کے ساتھ جب تک اپنا دھیان رکھیں خوش رہیے اور صدا مسکاتے رہیے تھینکیو